آل پارٹیز گوادر اور کنٹانی ہون میں کام کرنے والے پیک اپ ڈرائیورز کا گوادر پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہرہ ان کا کہنا تھا کہ کنٹانی ہون کی بندش سے بے روزگاری عام ہو جائے گی سرکار کے پاس کاروبار کے کوئی متبادل ذرائع نہیں ہے سی پیک کے شہری آج بھی پانی و بجلی سے محروم ہو گئے احتجاج مظاہرین نے مسائل کے حل کے لیے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا ڈپٹی کمیشنر گوادر حمود الرحمان کی زیر سہدارہ ڈی سی آفیس گوادر میں عوامی مسائل پر کھلی کچھہری مرقب ہوئی کھلی کچھہری میں پاکستان کوسٹ کارٹ کے علاوہ ڈسٹریٹ گوادر کے محکموں کے سب رہاں پاک پوچھ کے افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جمعیرات کے روز ایرانی کونسل جنرل سے ایم پی گوادر مولنہ ہدایت الرحمان بلوچ نے ملاقات کی ملاقات میں مکران اور بلوچستان میں بجلی بہران، سرحدی تجارت، ایرانی پیٹرولی مسنوات کے کاروبار اور ماہی گیری سمیت دیگر اہم معاملات پر تباہتلہ خیال کیا گیا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بانگ پبلک سکول گوادر او سکول او بسنس اور لیڈرشپس کانٹیکٹ 033333439361 گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ باقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامی بینک بہ برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرس سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدیت میں ہوں اپروز گوگل دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر جمعیرات کے روز ایرانی کونسل جنرل سے ایم پی گوادر مولنہ ہدایت الرحمان بلوچ نے ملاقات کی ملاقات میں مکوران اور بلوچستان میں بجلی بہران سرحدی تجارت ایرانی پیٹرولی مسنوات کے کاروبار اور ماہی گیری سمیں دیگر اہم معاملات پر تباہتا خیال کیا گیا ایم پی گوادر نے ایران سے بجلی کی ترسیل میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا اور سرحدی تجارت پر پابندی کو معاشی نقصان قرار دیتے ہوئے مشتر کا اقدامات کی درخواست کی ایران کے حکام نے تمام معاملات پر اپنے عالی حکام کو آگاہ کرنے سمیت اس متعلق ضروری کاروائی کی بھی یقین دھانی کرا دی ڈپٹی کمیشنر گوادر حمود الرحمان کی زیر صدارہ ڈی سی آفیس گوادر میں عوامی مسائل پر کھلی کچہری منقید ہوئی کھلی کچہری میں پاکستان کوسٹ کارٹ کے علاوہ پوچھ کے افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی کھلی کچہری میں لوگوں نے اپنی شکایتیں و مسائل پیش کیے ڈپٹی کمیشنر گوادر حمود الرحمان ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے شفقت انبر شہوانی اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر میر زواد زہری سمیت دیگر افسران نے کھلی کچہری کے شرکت کے مسائل پر فوری ایکشن لیا اور کچھ مسائل کو جلد حل کرانے کی یقین دھانی کرائی ڈی جی ڈی اے نے دی گوادر پوسٹ کی درخواست پر گوادر کے طالب علموں کے لیے سکولرشپ کا اعلان کیا ڈپٹی کمیشنر گوادر نے تمام اداروں کے سبراہوں کو کھلی کچہری میں اٹھائے گئے مسائل کو فوری حل کرانے کی ہدایت کر دی کھلی کچہری میں شریک کپر کے رہائشی نابینا شخص نے دعائی دی تو ڈی سی گوادر نے نابینا شخص کو نکت رکم دی اور ان کو راشن کمبل فراہم کرنے کا حکم دیا ان کی فیملی خواتین ممبرز کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرانے کا بھی اعلان کر دیا ڈی پٹی کمیشنر گوادر کی ہدایات پر ایسسٹنٹ کمیشنر گوادر میر جواد زہری کنٹانی ہور کے دورے پر مہنچے ای سی گوادر نے کنٹانی ہور میں بنیادی سہولیات کا جائز لیا ای سی گوادر نے کنٹانی ہور میں شیٹ قائم کروانے کی ہدایات کر دی پینے کے پانی کے لیے وارٹر کولر مہیا کر دیے ای سی گوادر نے گزشتہ روز کنٹانی ہور میں ریزی سٹیشن کے دوران بدمزگی اور دیگر امور کا جائز لیا اور کنٹانی ہور میں کام کرنے والوں سے ملاقات کر گئے ان کے مسائل سنے آل پارٹیز گوادر اور کنٹانی ہور میں کام کرنے والے پیک اپ گرائیورز کا کنٹانی ہور بجلی لوٹ شیڈنگ سمیت دیگر مسائل پر گوادر پریس کلپ کے سامنے احتجاج مزاہرہ احتجاجی مزاہرے سے گفور بھوت، ایڈوکیٹ سعید فیس، ماجد سورابی، مولانا عبدالحمید انقلابی، یوسف فریادی، مولا بکش مجاہد اور شاہد اسحاق نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ کنٹانی ہور کی بندش سے بے روزگاری عام ہو جائے گی سرکار کے پاس کاروبار کے کوئی متبادل ذرائع نہیں ہے سی پیک کے شہری آج بھی پانی و بجلی سے محروم ہو گئے سمندر کو سندھ سے تعلق رکھنے والے بحری کزاکوں نے بانچ بنا دیا احتجاجی مزاہرین نے مسائل کے حل کے لیے ایک ہفتے کا الٹی میٹم دے دیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو بوہیر دشتی کا اسسسٹن کمیشنر گوادر کی آفس میں قائم پاک ایران رہداری سینٹر کا دورہ دورہ کے دوران ایڈی سی بوہیر دشتی نے عملے سے ملاقات کی اور سینٹر میں رہداری پروسس کا جائزہ لیا ایڈی سی نے سینٹر میں فراہم کی جانے والی سعودیات کا جائزہ لینے کے بعد انہیں مزید بہتر بنانے کی یقین دھانی کرا دی گوادر گریمار اسکول گوادر میں جاری والڈ سپیس ویک دوہزار چوبیس کے مقابلوں اور سرگرمیوں کی تقسیم انعامات کا دوسرا تقریب تقسیم انعامات بنام سابق گریپٹی کمیشنر پنچگوش شہید زاکر بلوچ مناکد ہوئی تقریب کی آگاز میں شہید زاکر بلوچ کے تعلیمی و عوام خدمات کو خراج تحصیم پیش کرتے ہوئے گوادر گریمار اسکول میں سپیس ویک دوہزار بائس میں ان کی شرکت طلبہ کی اوصلہ افزائی اور تاون کو بھرپورس رہا گیا تقریب میں مہمنا نے ڈسٹرک آفیسر ایڈوکیشن وحاب مجید اے او ڈی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف گوادر میڈم شہیناس بلوچ گلز کالیج کی لیکچرار شہانہ بلوچ اور اسکول پرنسپل ناصر رحیم سہرابی نے خطاب کیا جبکہ میوسپل کمیٹی گوادر کے سابق جیرمن عابد سہرابی اور معروف صحافی اور آر سی ڈی کانسل گوادر کے نائب صدر بیرام بلوچ نے مقابلوں میں پوزیشن آسل کرنے والے اور نمائک کارکر کی دکھانے والے طالب علموچ میں شیلڈ اور اسنات تقسیم کیے تقریب سے مقررین نے بھی خطاب کیا اور پدیزر گوادر کی جھاڑیوں سے ایک شخص کی ناش پرامت ناش کے شناک پرویز کے نام سے کی گئی جو کہ نشہ ہی بتایا جاتا ہے واضح رہے کہ گوادر میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لانت نے اب تک سیکڑوں نوجوانوں کو لکمہ اجل بنا دیا ناجرین گیتھی زیلامر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دکھو آدھر پوسٹ تی جی پی پر مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس بوک ایکس انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دکھو آدھر پوسٹ کو فولو کریں افروز نوگل اور تی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی